بیہر کے باغت پر میں ایک جین مونی نے اپنے کمرے میں پنکے سے فانسی لگا کر آتما تیہ کر لیا چھتیز کر کے جفدت پر میں پولس نے چودہ لاکھ کی دھوکہ لڑی کرنے کے علاق میں نائجیریہ کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا پسچی منگل کی سلیکوڑی میں منگل سفاری پارک میں جن میں ننے شیر کا شب ملنے سے ہڑکم پھمچ گیا جبکہ دوسرے لاپتا یاتریوں کی تلاش کے لیے انڈونیشیا کی ملٹری چھوٹی ناووں کی مدد سے سمندر میں پہنچی اس سرچ آپریشن میں سمندر سے ملا لوگوں کا لگج کنارے پر جمع کیا گیا سمندر سے نکالے گئی لوگوں کی باڈیز ایمبلنس کی مدد سے ہسپٹل پہنچائے گئے اس بیچ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جوکو ویڈوڈو نے پیڑت پریواروں سے ملاقات کی پلین کریش کی جانکاری ملنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ جکارٹا ایرپورٹ بھی پہنچے جہاں سے پلین نے اڑان بھری تھی کریش کے 24 گھنٹے سے زیادہ بیٹ جانے کے بعد بھی لوگوں نے یاتریوں کے ملنے کی امید جتائی اور ان کے لیے پراتھنا کی جس کے بعد اس گھٹنا نے لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا ماملہ نو دن کے بچے کی موت سے جڑا تھا اس لیے اسپٹال کی بڑی ڈاکٹر اور آفیسر سوالوں کی گھیرے میں آگئے بچے کے گھر والوں نے بھی انہیں نشانے پر لیتے ہوئے ڈھرنا دینا شروع کر دیا اور ان کے خلاف سکت کاریوائی کی مانگ کر دی اس بیچ بچے کے گھر والوں کی آنکھیں لم دیکھی انہوں نے اسپٹال کی ڈاکٹر پر بچے کی مردر کاروپ لگایا آروپ لگے تو ہسپٹال کی طرف سے بھی صفائی پیش کی گئی ساتھی ماملے کی جانچ کے لیے تین ڈاکٹر کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہسپٹال کی طرف سے جانچ کا بھروسہ ضرور دیا گیا لیکن اس نے آئی سیو میں چوہے ہونے کی بات سے ساف اینکار کر دیا جس کے بعد ماملہ پوری طرح اولچ گیا بچے کے پتا نے دعویٰ کیا کہ اس نے خود چوہوں کو بچے کے پاس دیکھا تھا پولیس میں جو شکایت درج کروائی گئی ہے اس میں بھی یہی آروپ لگایا گیا کہ بچے کی موت بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ آئی سیو میں چوہوں کے کارٹنے کی وجہ سے ہوئی شکایت میں بتایا گیا کہ جب بچے کو اسپٹال میں بھرتی کروائی گیا تھا تب وہ بیمار تھا لیکن دعویٰ ہے کہ اس کے بعد اس کی طبیعت میں صدھار ہوا اور بعد میں اچانک اس کی موت بھی بچے کی شریر پر چوہوں کے کارٹنے کی نشان ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا حالانکہ ہسپٹال نے ان نشانوں کو علاج کے سامنے لگائی گئی سرنچ کا بتایا دربھنگا اسپٹال اس لیے بھی سوالوں میں ہے کیونکہ دوسری مریضوں میں بھی وہاں چوہے ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ آئی سیو میں تینات کرمچاری یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہسپٹال میں کہیں بھی چوہے ہیں جبکہ گھٹنا کے بعد بنائے گا ایک ویڈیو میں ہسپٹال کے اندر چوہوں کو صاف دیکھا جائے سکتا ہے یہ جو پیڈیٹک وارڈ ہے اس میں چوہے ہیں لیکن ہم یہاں سے چوہے ہٹا نہیں پا رہے ہیں تو ہم ان کے آروق کو سیرے سے خارج کر نہیں سکتے ہیں راجے کسوا سمنتری منگل پانڈے نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ بچے کی موت چوہوں کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ایسی کوئی گھٹنا جو لاپروہی کی بات ہو رہے ہیں ایسی کوئی گھٹنا نہیں بلکہ جب نوجات بچہ اسپٹال میں آیا ہے تو پوری تطپرتہ کے ساتھ وہاں اپلپد چکٹسکوں نے اس کو سمپور چکٹسکی سوویدہ دی ہے شروعاتی جوج میں ایسا دعویٰ سامنے آیا کہ بچے کو دل کی بیماری چھٹی پر بھیجے گئے سی بی آئی کے جوائن ڈریکٹر راکیش اسثانہ کے خلاف آروپوں کی جانچ کر رہے ایکے بسی نے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دیا ایکے بسی سی بی آئی میں ڈی ایس پی کے پت پر ہیں جن کا ٹرانسفر پورٹ بلیر کیا جا چکا ہے کورٹ میں بسی نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس راکیش اسثانہ کے خلاف رشوت خوری کے پختہ ثبوت ہیں دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ راکیش اسثانہ نے ساڑھے تین کروڑ روپے کی رشوت لی جسے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس راکیش اسثانہ کے واتس اپ میسیج بھی ہیں اور کچھ کال ریکارڈز بھی ہیں جن سے اسثانہ پر لگے رشوت کے آروپ ثابت ہوتے ہیں ایکے بسی نے سپریم کورٹ میں اپنے ٹرانسفر کو چنوٹی دی بسی نے سپریم کورٹ سے اسثانہ کے خلاف جانچ کے لیے ایس ایٹی بنانے کی مانگ بھی سنوائی کے دوران کورٹ نے کاروباری ستیش سنہ کو کلے سرکشہ دینے کا آدیش دیا ستیش سنہ وہی شخص ہے جس نے راکیش اسثانہ کے خلاف رشوت خوری کی شکایت کی تھی ڈلی کے ہندو راو اسپتال میں ایک مریض کی ہارٹ اٹیک سے موت کے بعد پریوار نے اسپتال پر بندن پر لاپرواہی کاروپ لگایا ہے پریوار کے مطابق سینے میں درد کی وجہ سے مریض کو ترنت علاق چاہتے تھا لیکن وقت رہتے نا تو ای سی جی کیا گیا نا ہی کوئی دوسرا ٹیسٹ ہو پایا اور چالیس منٹ انتظار کرنے کے بعد مریض کی موت ہوئی ممبئی کے بھانڈک میں کیب سرویس اولا اور اوبر کی ہارٹال میں شامل نہیں ہونے پر کچھ لوگوں نے ایک ڈرائیور کی پٹائی کر دی آروپ ہے کہ پیڑت ڈرائیور ہارٹال کے باوجود لوگوں کو پڑے سے ممبئی لے کر پہنچ گیا جس کی جانکاری ملتے ہی لوگوں نے اسے پکڑ دیا اور ایک کمرے میں لے کر گئے جہاں اس ڈرائیور کی جم کر پٹائی کی گئی اس دوران مار کھا رہا ڈرائیور ان لوگوں سے مافی مانگتا رہا لیکن روکنے کی بجائے یہ لوگ ڈرائیور کو پیٹتے رہے اس کے بعد ایک آدمی بیلٹ لے کر وہاں پہنچا اور بیلٹ سے ڈرائیور کی پٹائی کر دی گئی کافی دیر پٹائی کے بعد ان لوگوں نے ڈرائیور سے اس کے کپڑے اتروایا اور پھر اس سے اٹھک بیٹھک لگوائی ڈرائیور کی پٹائی کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس کے بعد پیڑیڈ ڈرائیور کی کمپلینٹ پر پولیس نے چار آروپیوں کو ڈرائیور کی پٹائی کر دیوالی منائی کی چھے نومبر کو دیو دیوالی کی موقع پر اترکان سرکار کے دانات دھم میں ایک ساتھ تین ہزار دیا جلا کر دیوالی منائی کی کنجاب کے پٹانکورٹ میں ایک دیویانگ نے لوگوں سے پیسے مانگ کر ان پیسوں سے شہر میں ایک پل کا نرمان کروایا شملا میں ہماشر پردیش یونیورسٹی کی دکشان سمہاروں میں راشفتی رامنات کووین نے دعوی کیا کہ دیش کی ارث بیوستہ تیزی سے بڑھ رہی ہے مہاراشت کے مالے گاؤں بلاسٹ کیس کی نائے کی وشیش کورٹ میں سنوائی ہوئی اور اس سنوائی میں کورٹ نے کرنل پروہیت اور سعادی پرگیا سمیت سات لوگوں پر UAPA یعنی Unlawful Activities Prevention Act کے تحت آروپ ٹے کر بھی حالانکہ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سبھی آروپیوں نے خود کو بے قصور بتایا سنوائی کے دوران NIA کی وشیش کورٹ کے جج نے کہا کہ سبھی آروپیوں پر ابھیناب بھارت سنگٹھن کے ذریعے سنگٹھت اددیش کے ساتھ آتنگ پھیلانے کے لیے شڑینت کرنے اور واردات کو انجام دینے کا آروپ ہے ساتھی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس واردات میں چھے لوگوں کی موت ہوئی اور 101 لوگ زخمی ہوئے یہ ٹیرر ایکٹ کے اندر گت آتا ہے اتنا ہی نہیں کورٹ نے آروپیوں کے خلاف دیر سے چارٹشیٹ دائر کیے جانے پر ناراضگی جتائے اس سے پہلے سنوار کو بومبے ہائی کورٹ نے آروپی کرنل پروہید کے خلاف نچلی عدالت سے آروپ ٹیک کرنے پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ 2017 میں بومبے ہائی کورٹ سے ساتھ بھی پرگیا سمیتھ سبھی آروپیوں کو زمانت مل گئی لیکن اب نائے کورٹ سے آروپ تہہ ہونے کے بعد بھی آروپیوں کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کا ابھیناب بھارت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو وہیں آروپیوں نے بھی اپنے اوپر لگے آروپوں کو بے منیاد بتایا اس ماملے کے اگلی سنوائی دو نومبر کو ہوگی آج کی تازہ خبر جاری ہے آپ بنے رہیے نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی